بات کرتے ہیں یونس الگوہر اور اس کے جتنے ماننے والے ہیں ان کے بارے میں کیونکہ یونس الگوہر حد سے تجاوز کر چکا ہے اور یہ کفر اور شرک کی طرف چلا گیا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں ہے اور اس کو سمجھ بھی نہیں کیونکہ خدا جب دین لیتا ہے تو عقل بھی چھین لیتا ہے تو اس کی باتیں پاگلوں والی ہوتی ہیں اور ایک ویڈیو میں تو اس نے خود کہا تھا کہ دماغ اس کا خراب ہے وہ ویڈیو موجود ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں بہرحال آج میں پہلے ریاض احمد گوہر شاہی مرہوم کی ایک ویڈیو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں آپ وہ ویڈیو ذرا توجہ کے ساتھ دیکھئے گا اس میں ریاض گوہر شاہی نماز پڑھا رہا ہے لیکن آپ نے اس کے قرآن مجید کی تلاوت پر تھوڑا سا غور کرنا ہے ویڈیو ملاحظہ کیجئے ویڈیو ملاحظہ کیجئے یو دیکھت امید کی امید کی تلاوتا ہے اس کے قرآن مجید کی تلاتا ہے اس کے قرآن مجید کی تلاتا ہے موسیقی موسیقی ریاض احمد گوہر شاہی نماز پڑھا رہا ہے اور نماز میں چونکہ الحمد شریف کی جو تلاوت ہوتی ہے وہ امام کرتا ہے تو ریاض گوہر شاہی کا قرآن پاک پڑھنا تو آپ نے سن لیا ہوگا میں اس کی بارے میں کوئی بات چونکہ نہیں کرنا چاہتا اس لئے میں اس پر کوئی ڈسکشن نہیں کرنے والا میں صرف جس مقصد کے لئے ویڈیو دکھائی آپ کو اس مقصد کے بارے میں بات کروں گا کہ اس میں ریاض گوہر شاہی نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے معلوم ہوا تمام جہانوں کا رب اللہ رب العزت ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی رب العرباب نہیں ہو سکتا رب العرباب رب العالمین یہ رب کائنات کی ذات مبارکہ ہے تو اس سے یونس الگوہر کا ایک عقیدہ تو باطل ہو گیا جو یہ کہتے ہیں کہ گوہر شاہی رب العرباب ہے اس کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارک پر کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ امام مہدی کی علیہ السلام کی ران پر لکھا ہوگا رب العرباب تو یہ جوٹ گوہر شاہی کے استلاوت سے یونس الگوہر کا باطل ہو گیا اور آگے وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین قیام الدین کا مالک ہے یہ گوہر شاہی پڑھ رہا ہے ریاض گوہر شاہی مرہوم تو اس کے استلاوت کرنے سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ وہ عبادت صرف اللہ کی کرتا تھا ٹھیک ہے عبادت اللہ کی اس کا عقیدہ اور یہ ماننا اور یہ تلاوت یہ ثابت کرتی ہے اور پھر ایہاک نعبودو و ایہاک نستائین اس کی آجزی بھی ظاہر ہوتی ہے ریاض گوہر شاہی نے اس تلاوت کے ذریعے اپنی آجزی کو بھی ظاہر کر دیا اور اپنے اللہ رب العزت کی عبادت کو بھی ظاہر کر دیا کہ عبادت صرف اللہ کی ہے اب یونس الگوہر اور اس کے جتنے بھی ماننے والے ریاض گوہر شاہی کو خدا سمجھتے ہیں الہ اور معبود سمجھتے ہیں ان کا عقیدہ ریاض گوہر شاہی کی استلاوت سے باطل ہو جاتا ہے میں آپ کو ثبوت پیش کرتا ہوں یونس الگوہر میں وہ جملے اپنی زبان پر لانا نہیں چاہتا یونس الگوہر جو یہ جملے اپنی زبان پر لا رہا ہے اللہ پاک محفوظ فرمائے آپ ذرا یہ جملے سماعت کیجئے جب یہ بات ہو گئی کہ گوہر شاہی رب العرباب ہیں اس کے بعد اب نہ اللہ کو زیب دیتا ہے نہ کسی نبی یا امام الانبیاء کو زیب دیتا ہے کہ وہ اللہ کی ربوبیت یا علویت کی بات کرے یعنی ان میں سے تو کسی کو پاگل کتے نے نہیں کٹا کہ وہ اتنی بڑی غستاخی کریں گے لیکن جب سرکار گوہر شاہی کی ذات کے لیے یہ بات جو ہے اعلانی طور پر کہہ دی گئی ہے کہ سرکار گوہر شاہی رب العرباب ہیں اس کے بعد جس نے لا الہ الا اللہ کا پرچار کیا ہے تو وہ سب سے بڑا مشرک ہوگا احباب زیبکار آپ نے اس ویڈیو کو ملاحظہ کیا اس میں یونس الگوہر ریاض احمد گوہر شاہی کے الہ اور معبود ہونے کی باتیں کر رہا ہے حالانکہ ریاض گوہر شاہی نے یہ تلاوت کر کے اس ویڈیو سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرتا تھا اور آجزی بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس نے ظاہر کی اور وہ اللہ رب العزت کی عبادت کرتا تھا سجدہ اللہ رب العزت کو کرتا تھا وہ تو جو اللہ رب العزت کو سجدہ کرے وہ خود الہ اور معبود کیسے ہو سکتا ہے اللہ رب العزت کے علاوہ تو کوئی الہ اور معبود ہے ہی نہیں اللہ رب العزت خود قرآن مجید میں اس عقیدے کا رد فرماتا ہے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فرمایا کہ اگر زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود ہوتا تو فساد برپا ہو جاتا تو اس کائنات کا نظام چل رہا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے معبود برحق صرف رب زلجلال کی ذات مبارکہ ہے تو پھر اب اس بات سے یہ باطل عقیدہ جو یونس الگوہر کا تھا وہ ختم ہو گیا